کیا آپ جانتے ہیں آپ ایک جینئس انسان ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہوں گے یار میرے مارکس تو اتنے اچھے نہیں آتے ہٹ میں تو کسی کام کا نہیں جینئس تو دور کی بات ہے پر دوستو جینئس کا مطلب وہ نہیں جو ہر سبجیکٹ میں سو میں سے سو نمبر حاصل کر لے مگر جینئس کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے اپنے اندر جانگ کر دیکھیں آج اس ویڈیو کے ختم ہونے تک شاید آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس سوپر سمارٹ مائنڈ ہے یعنی آپ جینئس ہیں یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ بہت سالوں تک پڑھائی کر کے ایک نارمل انسان جینئس میں بدل سکتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں حال ہی میں سائنٹس نے انسان میں موجود ایسی خصوصیات کیا پتہ لگایا ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ جینئس ہیں کہ نہیں میں آپ کو کچھ ایسے بیہیوئرز یعنی کچھ ایسی آدات اور روئیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر آپ میں موجود ہوں تو آپ سائنٹس کے لیے ایک جینئس ہیں تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ریالٹی فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشن ضرور انیبل کر لیجئے اور ہاں ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ اینڈ پہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز موجود ہے جو شاید آپ کی زندگی سمار دے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب دوستو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ ان چیزوں کو مزاق میں مت سمجھئے گا کیونکہ سائنسدانوں کی کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ان چیزوں کا پتہ چلا ہے اس لیے جو میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں وہ سائنٹیفک اور آپ کے کام کی بھی ہے تو میں جن جن چیزوں کا بتاؤں گا وہ آپ اپنے آپ سے میچ کرتے رہیں اور اس بات کا بھی اندازہ لگائیں پوائنٹ نمبر ون رات کو دیر تک جاگنا جینیس مائنڈ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ رات کو دیر تک مطلب عام لوگوں سے کچھ زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت رکھتے ہیں تو کانگریٹس آپ جینیس کی لسٹ میں سے ایک سٹپ اندر آگئے ہیں جینیس رات کو اس لیے جاگتا ہے کہ کیونکہ انفرمیشن اور نالج کی بھوک رہتی ہے رات کو وہ شاید انٹرنیٹ پہ ویڈیو کے تھرو وہ انفرمیشن گین کر لے گا یا پھر کوئی بک پڑھنے لگے گا اور دیر سے سوئے گا اگر آپ جینیس ہوں تو آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا اپنے دل میں بڑھ بڑھانے کی بجائے وہ کچھ کرنا چاہے گا زیادہ تر جینیس کو ایک بیماری ہوتی ہے جسے انسومیا کہتے ہیں مطلب ہے کہ نین نہ آنے کی بیماری زیادہ تر فیمس جینیسز کو انسومیا تھی اس کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں نیکولا ٹیسلا جن کی وجہ سے آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہے وہ دن میں صرف ڈیڑ سے دو گھنٹے سوتے تھے مونالیزا کی پینٹنگ بنانے والے مشہور آرٹس وہ دن بھر میں صرف تین گھنٹے سوتے تھے ایسی اور بھی کئی ایکزیمپل موجود ہیں نمبر ٹو لیزینیس آپ مانے یا نہ مانے مگر یہ سائنٹس مائن کے اندر پایا جاتا ہے یہ جو بریلینٹ اور جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ لیزی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیزی ہو جائیں بلکہ یہ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے اس کی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی ہے جو کھانا کھا کہ آپ کی باڈی کو انرچی ملتی ہے اس انرچی میں سے ٹوینٹی پرسن انرچی دماغ استعمال کر لیتا ہے جینیس جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اس کا دماغ اوروں سے زیادہ انرچی یوز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور اس کا دماغ چلتے چلتے جلدی تھک جاتا ہے اسے وہ تھوڑا لیزی ہو جاتا ہے ایک اور بات ہے کہ جینیس کسی کام کو ہمیشہ شورٹکٹس میں کرنے کی کوشش کر لے گا امیزنگ بات ہے کہ ان لیزی جینیس کی وجہ سے ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آگئے ہیں لیزی جینیس نے ٹی وی کو ٹیون کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول ایجاد کر لیا تاکہ بار بار اٹھنا نہ پڑے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لیزی بن جائیں مگر وہ بتا رہا ہوں جو سائنس بتا رہی ہے نمبر تھری ایڈکشن فور سمتھنگ دیکھیں کسی بھی چیز کا اگر ہمیشہ نشہ ہوتا ہے وہ ایک کیمیکل کے بڑھتے ہوئے ہوتا ہے جسے ہم دوپا مائن کہتے ہیں جو لوگ جینیس ہوتے ہیں ان کا دماغ اوروں سے تیز چلتا ہے ان کی دوپا مائن سینسٹیوٹی ہائی ہو جاتی ہے مطلب ان کا دماغ ہمیشہ ہائی رہنا چاہتا ہے جس سے کسی چیز کی انہیں ایڈکشن ہونے لگتی ہے مثلا ویڈیو گیم کی ایڈکشن موبائل فون کی ایڈکشن یا کوئی بھی ایڈکشن مجھے نہیں پتا کہ میں جینیس ہوں کہ نہیں مگر مجھے ایک ہی ایڈکشن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنانا مطلب کم سوشل ہونا لوگوں سے بات سویت میں کم وقت گزارنا مگر یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پائے جاتی ہیں جن کا برین کمپلیکس اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور ان کی تھنکنگ کمپلیکس ہوتی ہے اور اس لیے وہ سوسائیٹی میں اتنا گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے شوق باقی سوسائیٹی کے میمبر سے الگ ہی ہوتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہی ہوتا ہے یہ ہمیشہ اوروں سے کچھ الگ ہی کرنا چاہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں سینکنو سٹیڈیز سے پتا جلا کہ انٹیلیجنٹ پیپل آر لیس سوشل اگر آپ کو ہمیشہ الگ لگ جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا جی کرتا ہے تو کانگریٹس جینیس کا دماغ ہمیشہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہے گا جینیسز کو نئی نئی جگہوں کو گھومنا بہت پسند ہوتا ہے ایک چیز ہے جسے ہم نوولٹی کہتے ہیں نوولٹی مطلب کسی نئی چیز کو دیکھنا تو جینیسز میں نوولٹی کو پانے کے لیے عام لوگوں سے زیادہ طلب ہوتی ہے انہیں نئی نئی چیزوں کو دیکھنا نارمل لوگوں سے زیادہ پسند ہے سمارٹ فون اور کمپیوٹرز نوولٹی کا ایک اچھا سورس ہے میری ویڈیوز میں ہر سیکنڈ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے تو اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں اور آپ کچھ نیا جانا چاہتے ہیں تب آپ اوروں سے الگ ہیں آپ خاص ہیں اگر آپ کے دماغ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تب آپ کو پھر سے مبارک ہو آج پورا دن کیا ہوا تھا کل کیا ہونے والا ہے اگر آپ یہ سب سونے سے پہلے سوچتے ہیں تب یہ ایک جینیس دماغ کی نشانی ہے یہ اس لیے کیونکہ آپ کا دماغ سمارٹ ہے وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ اگلے دن جو ہو اسے آپ اچھے طریقے سے نمٹا سکیں جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سوچتے نہیں مگر جینیس کے برین میں ایکٹیوٹی ہمیشہ ہائی رہتی ہے وہ ان چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتا ہے نمبر سیون کیوریس نیچر ایک جینیس کیوریس ہوتا ہے کیوریسٹی مطلب جاننے کی طلب نارمل لوگوں میں نارمل کیوریسٹی ہوتی ہے جو ایوریج سے زیادہ انٹیلیزنٹ ہوتا ہے ان کی کیوریسٹی بہت ہائی ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو جاننے کی خوز میں رہتے ہیں کسی چیز کو جاننے کی صلاحیت اوروں سے زیادہ ہونے کا مطلب آپ کے دماغ میں نیورونز کی رفتار بھی تیز ہے نمبر ایٹ جینیس خود سے بات کرنا پسند کرتے ہیں خود سے بات کرنا بھی ایک بہت خاص چیز ہے جو سب نہیں کرتے اگر آپ جینیس ہیں تو آپ چیزوں کو گہرائی میں دیکھیں گے اور اس کے دوران خود سے باتیں بھی کریں گے نمبر نائن بلو آئیز یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس دنیا کی آبادی جو تقریباً 7.5 بلین کے لگ بگ ہے ان میں صرف 8% ہی لوگوں کے پاس بلو آئیز ہیں کئی انیورسٹیز سے یہ پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بلو آئیز ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ سٹیٹیجک تھنکرز ہوتے ہیں نمبر نائن اگر آپ کے انگوٹھے جی ہاں انگوٹھے میں کسی اور فنگر کی بات نہیں کر رہا صرف انگوٹھے اگر آپ کے دائیں انگوٹھے میں یہ سائن ہے تو آپ کی انٹیلیجنس بہت ہی ہائی ہے یہ جو وائٹ سائن ہوتا ہے جتنا زیادہ گہرے کلر کا ہوگا اتنے ہی آپ لوجیکل انسان ہوگے یہ فیکٹ ہے کہ بہت کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے بلکہ ویسے ہی جیسے بلو آئیز دنیا میں بہت کم فیزدی لوگوں میں ہوتا ہے نیل سائن انسٹرن کنٹریز جن میں پاکستان بھی ہے یہاں کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں تو ان سب چیزوں میں کون سی علامات آپ کے اندر موجود ہیں کومنٹ میں ضرور شیئر کیجئے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم لوگوں میں سے کتنے زیادہ لوگ سپر انٹیلیجنس ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور یہ رہی آپ کے لئے سرپرائزنگ ویڈیو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ریالٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر کے آل نیٹفیکیشن انیبل کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکبان